بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تنخوادہ چیئرمن کے حوالے سے اسی گورننگ گورڈ کے اجلاس کے بعد وہ معاملہ بھی آیا جو کہ پاکستان اور بہرد کے درمیان کافی عرصے سے چل رہا تھا وہ ایم ایو جس کو نجم چھٹی صاحب نے دوہزار چودہ میں جس پہ سائن کیا تھے اور زکاہ اشرف صاحب نے اس کو جو ہے دستخط کرنے سے منع کر دیا تھا ہم ساجد یہ ایم ایو جو اب آئی سی سی کے پاس چلا گیا کیس تو کیا آئی سی سی بھارت پہ کوئی پریشر ڈال سکتا ہے دیکھیں جو آئی سی سی کو چلائی بھارت کرکٹ رہا ہے نائنڈی پرسن جو اس کی مارکیڈنگ ہے اور یقینی طور پر جو آپ سب کو پتا ہے بڑے تعلقات ہیں بھارت کرکٹ بورڈ کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ جس طرح ایک ایمیل کے دریئے جس کیس کو چڑھایا جا رہا ہے اور میرے جو ذرائع بتاتے ہیں صرف کچھ بھی نہیں ہوگا پیسے ضائع ہوں گے جو میری معلومات ہیں کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ پیسے ضائع کرے گا حاصل کچھ نہیں ہونا ڈنکے کی چوٹ پہ آپ میرا پرگرام یہ ٹائم نوٹ کرنے اور جو بولنا ہوں یقینی طور پر اس پہ قائم رہوں گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ جس طرح اس کو ہینڈل نہیں کر سکا اور موقع تھا آئی سی سی کا فائنل آئی سی سی چیمپنز رافی کا فائنل تھا اگر پاکستان کو کچھ منوانا تھا اس دن پاکستان منوانا سکتا تھا آئی سی سی فائنلز اس سے کیا تھا لوگ دیکھیں یہ چیزیں ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں دماغ والوں کے لیے ہوتی ہیں اس فائنلز جب پاکستان انڈین گولڈ بورڈ سے چیز کر سکتا تھا مطلب کیسے کیا پاکستان فائنل نہیں کھیلتا کیا فائنل پر شرائع دیتا ہے یہ پریشر ہوتا ہے آئی سی سی کی چیزیں یہ بہت بڑا ایوڈ تھا نہیں ساجیت یہ بات فیلڈ آن آن نہیں یہ بات دیکھیں میری معلومات نہیں ساجیت یہ بات نہیں ہو سکتی یہ جو پریکٹیکلی یہ چیز بلکل بھی نہیں ہے چونکہ آئی سی سی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ آپ بھی سب چیزیں نہیں چلتی کہ ہم فائنل نہیں کھیلیں گے یہ کر لیں گلی کی کرکٹ تو نہیں ہو رہی ساجیت